بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آپ لوگوں کا کیا سننے آئے ہیں میرا نام گلزار امام شمبے ہے میں ڈسٹک پنجگور کے ایک دعوی حروم سے تعلق رکھتا ہوں میں گزشتہ پندرہ سال سے بلسان کی جاری مسلح شورش کا ایک مترک حصہ رہا ہوں میں نے سورش میں بہت بڑا عرصہ گزارا ہے اور میں ہر طرح کے حالات سے گزرا ہوں بائیسیت بلوج میرا مقصد اپنی قومی زبان علاقے اور لوگوں کے حقوق کی اقاضیت کرنا ہے یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ میں کچھ عرصے قبل گرفتار ہوا دورانے حراست مجھے اپنے ماضی کو نئے ذاؤگی سے دیکھنے اور پھرکنے کے اچھا موقع ملا اس دوران میں نے مسلح تحریکوں پہ جو عالمی لٹریچر بنا ہے میں نے ان کا نزدیک سے تجزیہ کیا اور میں بلوج قومی جو قرم تحریک ہے ان کے عقابرین سے بھی ملا ہوں جن سے بحث اور مواسے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بلسان کی حقوق کی جنگ صرف آئینی اور سیاسی طریقے سے ممکن ہے یہاں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ریاست کو سمجھے بغیر ہم نے اس جنگ کا آگاز کیا میں اتنا لڑا جس سے آپ سب واقع ہیں اپنے عزیز و قارب دوست ہوئے ایک تکلیف دے تجربے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے جس راستے کے انتخاب کیا تھا وہ راستہ غلط تھا کیونکہ مسلدہ جنگ سے بلسان کے مسئل حل ہونے کے بجائے مزید گمبیر ہوتے چلے جا رہے تھے اس کی بڑی وجہ ایک یہ ہے کہ کچھ محسوس طاقتیں بلوج کو صرف ایک پریشر گروپ کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں جہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نقصان صرف علوت قوم کا ہو رہا ہے یعظم میں اپنی مرضی سے پیش ہو کے کہنا چاہتا ہوں کہ مسلدہ جنگ کی وجہ سے بلوستان ترقی کے حوالے سے پتروں کے زمانے میں چلا گیا ہے یعظم میں اپنے دوستوں سے جو مسلدہ جنگ میں مسروف میں عمل ہیں ان سے افیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آپسی کا راستہ ہونائیں تاکہ ہم بادشی منطق و دلائل سے بلوستان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں کیاست کے ساتھ لڑائی سے بلوستان مزید پسمندگی کا شکار ہو گیا ہے یا دوسرے صوبوں سے ترقی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پیچھے رہ گیا ہے یا سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے اور ترقی لے ریلتوا ہے بکیمی بلوش طالب المصر سے بھی افیل کرنا چاہتا ہوں ان کے لڑائی میں اپنا وقت دیان کرنے کے بجائے بلوستان کی حقیقی ترقی میں اپنا قمن کردار ادا کریں ہمارے مسائل کا قرآن حل میں سمجھتا ہوں ممکن ہے دنیا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ دنیا میں جتنے جو مسائل ہوئے ہیں ان کا حل قرآن بادشیت کے ذریعے ہی نکالا گیا ہے یہاں میں یہ واضح کرتا چلوں کہ بلوستانہ جن مسائل کے شکارے میں بہی سمجھتا ہوں کہ اس میں وقاق حکومت کے ہیں صوبہ حکومت کے ہیں ریاست ادارے بلوستان کی مسلط انظیمیں سب اس کا ذمہ دار ہیں جیازم میں بہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس بلا سوت کئی سالوں سے جاری لڑائی کے پیچھے ہونے وارے نقصانات میں اپنا آتا کرنا چاہیے بلوستان کے مسائل کا میں سنچتا ہوں کہ ادراک ہے اگر آپ کا قریقہ ٹھیک ہو تو میں نے محسوس کیا وہ سنتی ہیں لہٰذا میں یومی ترتم کے ریاست سے مانگ کا کردار ادا کرتے ہوئے ہمیں اصلاح کا موقع دے گی باقی میں تمام لوائٹین سے محافی کے طلبگار ہیں جن کے لوگ جنگ میں شہید ہوئیں بخمی ہوئیں مالی نقصانت ہوئیں آپ لوگوں کے ایک بار پھر شکریہ سب کا جنہوں نے مجھے سنا اور بولے کا موقع دیئے سب سے پہلے تو جید قانون اور آئین سے کوئی بالتر نہیں جو بھی ہو قانون اور آئین کے کریکیشے ہی ہونا چاہیے جو خاص کر قومی دائرے کے اندر آگی چیزیں شروع ہو سکتی ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے خاندان نے اور بلوشکاہ ہم نے بہت قربانی دیئے پاکستان کیلئے جہاں قائد عظم محمد علی جیناس صاحب کو کلات دعوت دے کے سونے اور چاندی میں تولا گیا پاکستان کیلئے فنڈ دینے کی جس وقت فنڈ آویلیبل نہیں تھے انڈین مسلم لیگ جب پہلی دفعہ بنا اس میں سپورٹ بہت ہمارے فیملی کی طرف سے ہوئی تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ قربانی بلوش قوم نے دیئے پاکستان کیلئے تو اس میں ہمارے دل سب سے زیادہ جلتا ہے جب ہم اس طرح کے حالات دیکھتے ہیں اور جو یہ کشمکس چل رہی ہے ایک معاشی بوران سے بھی ہم گزر رہے ہیں فیڈل پہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو فیڈل پہ اٹھایا جائے اور اس کو قانونی ایک شرکل دی جائے ایک پالیسی بننی چاہیے اس کیلئے کہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کے لئے ٹیبل کھلنا چاہیے کیونکہ آخر میں بات ٹیبل کی سنیسی ہو سکتی ہے آپ ہمارے سامنے ایران ایراک کی لڑائی ہوئی آخر ٹیبل پہ حل ہوا اغوانستان آپ کے سامنے ہے ایک سپر باور کے ساتھ لڑا پھر بھی ٹیبل پہ ہی مفامت ہوئی تو میں سمجھتا ہے مفامتی عمل ختم نہیں ہونا چاہیے یہ ٹیبل سب کے لئے کھولنا چاہیے عوضہ سنبے شاہب نے کہا کہ ابھی ایک معافی کے لئے ایک رستہ کھولا جائے جس میں ایک لوگ آنا شروع کریں مگر قانون کے ڈائرے کے اندر تو یہ ایک رستہ جو ہے کھلنا چاہیے سب کے لئے کیونکہ ہمارے دشمن اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا زیادہ ہمیں انگیج کریں خاص کر جو معاشی اس وقت بران جو چل رہے ہیں آپ کے سامنے اس کو وہ اور زیادہ ایکسلوائٹ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں اس پہ ہماری جو گورمنٹ ہے خاص کر سٹوڈنٹس کے لئے ایک رستہ کھولیں ہمارے اتنے پانچ ہزار سٹوڈنٹ سال کے گریجوئٹ کر رہے ہیں روزدار پیدا کیا جائے ان کے لئے ان کو انگیج کیا جائے اور جب تک ہم اپنے سٹوڈنٹس کو اور اپنی لوگوں کو ہم ان کے لئے رستہ نہیں کھولیں گے اور ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر اس طرح کے گمراہی ایکسپیکٹڈ ہے تو میں اس کے زیادہ جان کو بھی میں کہتا ہوں ہمارے انٹیری منسٹر ہیں سی ایم بلوستان کے ساتھ یہ میٹنگ کریں گے کہ ایک اچھی پولیسی فیڈل میں اور پروونس میں خاص کر ہمارے جو یوٹ ہے ان کے لئے ایک سسٹم بنے جو ہم اپنے لوگوں کو روزگار کی طرف لے جائیں ہمارے جان کا جائے ہونا بھی بہت بڑی ہے بہت بڑی اچھی ہوتی ہے ایک ہمارے جو قومی احساس ان تzahlے دیر ت contradiction بہت بڑی جس طرح کی باتیں آپ نے بھی سنی ہم نے بھی سنی جس طرح کوئی بندہ اتنا بات شروع رکھتا ہو جس نے جو ہے سیدی کرتے ہیں وہوں سے بہت بہت سا کرتے ہیں اسے اپنے دنیا میں ایک نیا قدم رکھنے کی رکھا ہے تو اس نے بھی گورننٹ کو بھی زندگی کیا سب سے بہت ساکتا ہے میں نے کہا سب سے بہت سب سے بہت ساکتا ہے پاکستان کا عقل ہو اس کے اندر رہتے ہوئی میں بیٹھ گیتے ہیں حضیٰ کاکنا اکمومنٹ بولستان اور بزیر الہر سائٹ سے اپیت کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکیں اما کے ایسے امالی فائد کو ایک موکہ دیا جائے ایک موکہ دیا جائے کو معاشرے میں جا کر اس دنیا کی ساتھوں اکیوں کے ذاتیوں نے زندگی کی اپائی کا بہت سکتا ہے سوراستان نوجوانوں نے کنا ہوئے اس درستی کروں جا رہے ہیں ان کو درستی کرتے ہیں بہت سری راستہ رہ کیا اس میں میں سمجھتا ہوں جتنا ان سے درستی کرتے ہیں میرے دیا سکتے والے اس درستیوں میں ہیں ان کو اپنے درستی کرنے کا مقام لے گا میری جسی پوئیٹوں سے ٹلے کروں گا اور دو میٹ سے رہی تھی کروں گا بگر سب ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا آپ نے دو جرد سے تحریک سندرہ سال پر موئی تھی شینکڑوں لوگ اس میں مر گئے ہیں اس تحریک کو چلانے کے لیے وہ بی آرے سے آبادوں کے دراست تک آتی ہے تو اس کے لیے جو فنانچل اسسپنس وہ کہاں سے آ رہی تھی وہ جو کروڑوں عربوں روپے سے وہ کون تھا وہ کیا کوئی بلول سے سپورٹ دے رہے تھے یہ باہر سے آ رہے تھے آپ تو میں ناظرین سے جو اس معاملے کو ساڑا دیکھ لیتے ہیں وہ پیسہ آتا کہاں سے لیکن مجھپری دنیا میں تو ایک اصول ہے جہاں جنگیں ہوتی ہیں ضرور ہر ملک کے مفادت اور انٹریسٹ ہوتے ہیں جو تیرے کی یہ جنگیں چلتی ہیں ان کے بھی مفادت اور انٹریسٹ ہوتے ہیں تو ضرور اس طرح بلوچ کے بیس پہ جو ہری جنگیں جنگیں ضرور بلوچ جو جیوپورٹیکل ایسیت ہے میرے کی نظریں تو ہیں اس پہ اسے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ضرور بلوچ کو کہیں سے نہ کہیں سے تو ضرور سپورٹ مل رہا ہوگا مجھپری زندگید ہوں میرے کیا اس سے بھائیوگر خوشت کریں بلوچ جو جتے بھی آپ کے اختراشر جیوپورٹیکل کریں ایک آن ایک آنا ہے آپ بہر میں ترینے آپ بھی باکتہ یہ سکتے ہیں کہ آپ جو سپورٹ کریں گے کہ وہ اسے لوگوں کے ساتھ باٹھنی کے بساطرات کے لئے ان کو پائل کر سکتے ہیں جی جہاں سکنڈر ٹرائل کے بعد میں کمام کانونی تقاضے پورے کرنے کی کوشش کروں گا باقی میں باتشیت کے لئے میرا سوچ گئی ایک رابطہ رابطے کی کوشش کروں گا تاکہ جو دوست وہاں بیٹھے ہیں ہم ملکے بلستان کی احقیقی ترقیب میں اپنے کردار آدھا کریں سب بلستان کے جو ریعی مسائل ہے آپ کی نظر میں وہ کیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ بھی تک رہے ہیں آپ کی نظر میں کیا وہ مسائل ہیں دیکھیں بری میں سوچتا ہوں کہ بیروزگاری بھی ایک بڑا مسئلہ ہے بلستان کا واقعی یہاں وسائل ہونے کے باوجود بلستان میں بیروزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ سنگین مسئلہ ہے دوسرا یہ ہے کہ حالی میں مسنگ پرسنگ کا بھی مسئلہ ہے ایک گمبیر مسئلہ ہے جس کے متعلق ہم سب کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے باقی میں ہوت سرکاری تک دار رہا ہوں لوکل گورنمنٹ میں میں نے تک داری کی میں ایسا مجھتا ہوں کہ وسائل کا اور فنس کا صحیح استعمال بلستان میں نہیں ہو رہا ہے بلستان آپ کے بتائی سے پہلے یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ بلوستان میں کوٹر ہیں بلوستان اس کو بس ماندہ ارسہ جانا ہے سیکسٹر بھی ہمارے ہیں ہماری لوگوں کو بیٹھ نہیں کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ آپ دیکھیں تو آپ کی ایک ہمیلی میں بڑی جادہ آرسہیں آپ کے نمائندے ہیں وہ موجود ہیں کوٹر میں اب اس طرح سے بلوستان میں موجود نہیں ہے تو وہ اکاتانہ حکوم حاضر ہے ہاں چرا کہ آپ کی مئنگورسٹی دیکھیں تحفظات میڈم ہیں بلوستان میں آگر آپ بیٹھیں وہ جانتے ہیں کہ بلوستان کی جو شورش کی ایک پولٹیکل حصی رہی ہے سب واقعہ پہیں سیسے سب کا تعلق کسی نکسی طریقے سے بلوستان سے ہے تحفظات تو ہیں کمزوریاں دونوں جانب بہت زیادہ ہیں لیکن کم سے کم ایک سال تک میں یہاں رہا ہوں میں نے محسوس کی کہ سنجیدگی ہے حضر ریاست کی جانب سے کہ چیزوں کو جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کی دیکھیں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اپنے عزیز و قارب دوست کو باقی میں جو جنگ میں شریک ہیں آج بھی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ہمسائے ممالک کو بھی دیکھیں جن کے اپنے مفادات ہیں جو میں اپنے مفادات کے لئے ہمسائے ممالک کو بھی دیکھیں جن کے اپنے مفادات ہیں جو میں اپنے مفادات کے لئے استعمال کرنا چاہتے ہیں دیکھیں گے ایک چیز ہے عدالت میں بھی کل چلے گا ہم آپ سب لیتے ہیں تفتیش بھی ہوگا ایک زیر عدالت زیر تفتیش آدمی سے اتنا آپ لوگ کو کوئیشن آنسل سورے کافی ہیں میرے خال میں دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے کوئیٹہ میں وزیر داخلہ بلچستان نیز ریا لانگو اور سینیٹر ایپنس عمر احمد رائی کی نیوز کانفرنس انہوں نے کہا کہ جو بلچستان میں گرفتار ہونے والے کل دم بی ایل ایس کے گلزار امام شمبے ہیں انہوں نے میڈیا کے سامنے پیش کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے جس راستے کا انتخاب کیا تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ درست نہیں تھا یہاں سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے انہوں نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ ریاست ہمیں اسلام